ہلو ویلکم گائز میں ہم تسخیر اور اس ویڈیو میں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو پر ری ایکٹ کر رہا ہوں میں جس کا ٹائٹل ہے ٹاپ فائیو بولی وڈ ایکٹریسز ہو کنورٹڈ ٹو اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر فلم جگت کے جو بھی ہے فلم جگت کے مطلب اردو میں لکھا ہوا ہے مجھے پوری نہیں پڑھ رہا ہوں میں بہت دیر میں پڑھ پاؤں گا اس لیے جو بھی ٹاپ فائیو ایکٹریسز ہیں انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا مجھے ایک دو پہ پتا ہے سب کا نہیں پتا ہے زیادہ تر تو اس کا پتا ہے جو سانہ خان تھی انہوں نے چینج کیا مطلب وہ ایکٹریس تھی وہ پھر اسلام میں سانہ خان تو تھی وہ لیکن وہ چینج کر کر اسلام مطلب ان کو کنورٹڈٹ تو نہیں گائیں گے وہ پہلے سی اسلام میں تھی لیکن ہاں وہ صحیح راستے پر آگئی مطلب مووی انڈرسٹری چھوڑ کر چلو دیکھتے ہیں اس کو let's start the video now five celebrities who left bollywood for islam اسلام کے لئے فلم انڈرسٹری چھوڑنے والے پانچ بھارتی ستارے number five ڈپی کا ککر دوچھو انڈین فلم انڈرسٹری میں قدم رکھنا کامیاب ہونا شہرت مانا دولت کمانا اور اس کی چکا چون دنیا میں کھو جانا یہ ہر بھارتی شہر کی انڈرسٹری کے ساتھ ساتھ بہت سے پاکستانی سلیبریٹیز کی بھی خواہش ہے اور اسی لئے ہر طرح کی اخلاقیات یہ لوگ پار کر جاتے ہیں اور یہ بات اب ان کے لئے کوئی معمولی سی بات بن چکی ہے لیکن انڈین شوپس انڈرسٹری میں کچھ ایسی ادا کرائیں بھی ہیں جنہوں نے اپنی جمانی اور خوبصورتی کو استعمال کرتے ہوئے شورت اور دولت کمائی اور اپنے کیریئر کی اروج پر پہنچ کر اچانک سے اسے خیر بات کہتے ہوئے سرات مستقیم کا رستہ اپنا آیا یعنی اسلام ایک کشمیر کی لڑکی تھی وہ دنگل کو چھوڑ دیا اس نے بھی چھوڑا اچھا مجھے ان کا نہیں پتا تھا یہ بھی یوٹیوب پر بھی ایلڑکیا یہ سب کچھ چھوڑ کر چینل بینے چلا رہی ہے اور کہا کہ یہ میرا نیجی معاملہ ہے اور اسے نیجی ہی رہنا چاہیے شویف سے شادی کر لی انہوں نے اور یوٹیوب پر چینل چلا رہی ہے اسلام قبول دیا انہوں نے دوہزار دس میں اپنے کیریئر کا آغاز ٹیلی ویجن ڈراما نیر بھرے تیرے نینا دیوی سے کیا اور پھر یکے بعد دیگرے کئی ہٹ ڈراموں میں اپنی ادھاکاری کی چھوڑ کی تھی یہ ایٹی شوڑ میں کھانی کے بعد اپنے شوہر شویف اپراہیم سے شادی کے سے پہلے اسلام قبول کرنا ان کے فینس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا اور اب یہ شو بیز انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں اور کئی بار اس کا اظہار بھی کر چکی ہیں نمبر فور دوستو تامل فلم انڈسٹری کی خوبصورت اور زوزدست ادھاکارہ مونیکا کی فلم انڈسٹری میں آنے شہرت مانے اور پھر اسلام کے لیے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دینے کی کہانی بہتی حیران کن ہے پچیس اگست انیس سو ستاسی کو بھارتی ریاست کیرلا میں پیدا ہونے والی ریکہ مروتھی راج مونیکا تامل فلم انڈسٹری میں ایک چائل سٹار کے طور پر داخل ہوئی تھی اور پھر انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ازاگی امسائی ارسان 23 اور سلندی جیسی سوپر ہٹ فلمیں دینے والی ادھاکارہ نے انڈسٹری میں اپنا ایک الگ مقام حاصل کیا اور شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی ان پر پارش کی طرح برسنے لگی لیکن پھر ادھاکارہ نے اچانک سب کو چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا 2014 میں ناصر پیجنوں نے اسلام قبول کیا بلکہ انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا اور اب ان کا اسلامی نام ایم جی رہیمہ ہے اور اس کے ساتھ ہی فلم انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا اور کہا کہ ان کو اب سیدھا راستہ مل گیا ہے اور یہ زندگی بھر جس قلبی اور جہنی سکون کی تلاش میں تھی وہ مسلمان ہونے کے بعد ان کا مقدر بنی ہے ادھاکارہ نے اپنے فرنس کو ایک اور جھٹکہ اس وقت دیا جب انہوں نے چننائی بیسٹ ایک انٹرپنور اور بزنسمن ملک سے شادی کر لی اور اب یہ اپنی شادی شدہ تندکی میں ہی خوش ہیں لیکن اس شادی کے ساتھ ہی ان کے مخالفین نے ان پر یہ ازام لگانا بھی شروع کر دیا کہ مونکا نے ایک امیر شخص سے شادی کرنے کے لیے دراصل اکرام مذہب چھوڑا تھا یہ باتیں تو ہوں گی کوئی دولت کے لیے بھی اسلام قبول کر سکتا ہے نمبر تھری زہرہ وسیم زہرہ وسیم ان کی بات کر رہا تھا عمر خان کے ساتھ کام کیا ہے لیکن چھوڑ گیا دنگل میں کام کیا تھا کشمیر کی لڑکی تھی ہے جس نے بولی ووڈ انڈسٹری میں اپنا قدم ہی اتنی بڑی فلم میں رکھا اور اتنے بڑے ایکٹر کے ساتھ کام کرنے کا انہیں موقع حاصل گوا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آمیر خان پروڈکشنز کے انڈر بننے والی ایک اور سوپر ہٹ فلم دوزار سترہ کی فلم سیکرٹ سوپر سٹار میں ایک باغی مسلمان لڑکی کا کردار بھی ادا کرنے والی زائرہ وسیم کے ثابت کر دیا ہے کہ اب وہ بولی ووڈ میں ان کو کامیابی شورت اور دولت حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن پھر اچانک ہی ان کی کائیا پلٹ گی اور اپنی تیسری فلم تو 2019 کی فلم بہت سائی لٹی دیا پہلے ہی اپنے مددہوں کے لیے انہوں نے ایک ایسا پیغام دیا جس نے بولی ووڈ انڈرسٹری میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا 23 اکتوبر سن 2000 کو ستری نگر میں ایک کشمیری مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی 21 سالہ سوپر سٹار نے اپنے سوشل میڈیا آکاونٹ سے ایک ایسا پیغام جاری کیا جس نے ایک طرف انتہا پسند ہندوؤں کو آگ تو لگائی ہی لیکن نام نیہاتھ لبرلز کو بھی کافی مرچے لگ گئیں مجھے نوجوان نسل کے لیے ایک رول موڈل بنا کر پیش کیا جانے لگا لیکن حقیقت اس کے برچتی پانچ سال بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میں اس زندگی سے خوش نہیں ہوں مجھے بہت وقت لگا ہے اس بات کو جانبے کی جو میں بنا چاہتی تھی کو میں نہیں بن سکی بلکہ میں کچھ اور ہی بن چکی ہوں میں اپنے دین سے دور ہوتی گئی میرا ایمان کمزور ہوتا گیا جس محل میں مجھے کام کرنا پڑا اس میں میرا ایمان اور دین منسلسل خطرے میں رہا میری زندگی سے برکت ختم ہو چکی تھی میں منسلسل ویسے ہی کام کرتی رہی جو مجھے میرے اللہ سے دور کرتا رہا پھر میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اس میں لکھے اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی مجھے سکون ملتا رہا اور اللہ کا کرم ہوتا رہا اب میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ دنیا کی یہ زندگی بہت مختصر ہے میں نے اپنی روح سے لڑائی کرنا چھوڑ دیا ہے اور اب میں نے فلم انڈسٹری اور یہ چکا چوند اور شہرت کو بھی خیرت بات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ سب میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ لوگ مجھے نیک پاک سمجھیں گے بلکہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں نے میری وجہ سے اس لیے انڈسٹری میں آنے کا فیصلہ کیا میں ان سے معافی مانگتی ہوں اور انہیں مشورہ دوں گی کہ دنیا کی کوئی بھی دولت شہرت ایمان سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی انسان کو اپنی ہوائشات کے تابع نہیں ہونا چاہیے دوستو زائرہ وسیم نے یہ پیغام دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے ہی بولی وڈ کو خیر بات کہہ دیا ہے ابھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنا آرٹ ورک اپلوڈ کر دی رہتی ہیں ہاں اسٹا وغیرہ پر ایکٹیو ہے کبھی کبھی سی اور اب ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ زائرہ وسیم نے اپنی کوئی ذاتی تصویر بھی اپنے ذاتی سوشل میڈیا کاؤنٹ پر اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر اپنے ہی نمبر دو سنا خان دوستو دوہزار بارہ آم کے بیگ بوکس کے سیزن سیس کی فائنلسٹ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی اداکارہ سنا خان کی بولی وڈ انڈریسٹری میں آ جانا اس کی چکا چوند میں گوجانہ اور اپنی شہرت کے لیے انتہائی بولڈ اور کابرے اتراز سین کرنا ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا اور ان کے لیے ان کا جسم ان کی ترقی کی سیڑھی بن چکا تھا 21 اگس 1988 کو بھارتی شہر ممبئی کی غریب بستی دھاروی میں ایک مسلمان دھرانے میں پیدا ہونے والی ایکٹرس موڈل اور ڈانسر سنا خان نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک موڈل کے طور پر کیا تھا انہوں نے پچاس سے زیادہ ٹی بی ایڈز میں کام کیا چودہ فلموں میں اپنی اداکاری کے جور بھی دکھائی اور پانچ سے زیادہ زبانوں میں کام کیا اس کے علاوہ انہوں نے ریالٹی شوز میں بھی کام کیا لیکن ان کی وجہ شہرت انتہائی بولڈ سین بنے اور پھر انہوں نے 2019 میں کیوروگرافر ایمالوین لویس کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے کی تستیق بھی کر دی لیکن یہ ایک سال بعد ہی ختم ہو گیا اور پھر اکٹوپر 2020 میں اچانک انہوں نے سب کو جھٹکا دیا اور شو بیس کو چھوڑنے کا اعلان کرتے تھے کہا کہ اب وہ اپنے مال کے حقیقی اللہ رب العزت کی دیوی زندگی کہاں کہاں سے دماغ میں چیزیں آ جاتے ہیں صحیح والے سنا خان نے اپنے فینس کو دوسرا جھٹکا اس وقت دیا جب انہوں نے 21 نومبر 2021 کو بہار تسلانے پروفیسر مفتی انس سعید سے نگاہ کر دیا اور ہجاب بھی اڑنا شروع کر دیا سنا خان نے شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ نہ صرف پوری دنیا کی سیئر کی ہے بلکہ انہوں نے حج اور عمرہ کی سعادت بھی حاصل کی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ انہیں سیدھا راستہ دکھایا اور ایک نیک شخص ان کے ساتھ عطا کیا سنا خان اب ہیا بائی سنا خان کا برینڈ نیم کے ساتھ ایک بھوٹیگ بھی چلاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے دین کی تقبلیق بھی کرتی نظر آتی ہیں نمبر 1 ماجبین صدیق بیگ بو سیزن 11 سے شورت پانے والی ماجبین صدیقی نے سنا خان اور زائرہ وسیم کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے خود کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور ہجاب کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا شو بس انڈسٹری میں اپنی اداکاری کے جور دکھانے اور دولت کمانے کے بعد اداکاری نے بولی فوڈ انڈسٹری کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر دیا اور اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک پیغام میں کہا کہ پچھلے دو سال میں نے بے سکونی میں گزارے اور اس بے سکونی کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی آپ انسانوں کے لیے جو مرضی کر لو ان کو جنہ مرضی پوش کرنے کی کوشش کر لو لیکن وہ آپ کی قدر نہیں کرتے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں جس سے ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی میں اداکارہ سانہ خان کو پچھلے ایک سال سے دیکھ رہی تھی اور ان کی بدلتی ہوئی زندگی سے سیکھ رہی تھی اور اب مجھے سمجھ آگئی ہے کہ سکون صرف اللہ کو راضی کرنے میں ہی ہے اور اب میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ شو بیس انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہوں اور ہجاب کو کتھ پر لازم کرا دے رہی ہوں دوستو بولی وڈ انڈسٹری کی چکا چون چھوڑت اور دولت کو خیر بات کہنے والی ان پانچ حسین آؤں میں سے کس کی زندگی نے آپ کو زیادہ متاثر کیا اور کیوں ہمیں کمنٹ سیکچن میں لکھ کر سو یہ تھیں دلچسپ پانچ ایکٹریسز بولی وڈ سے جنہوں نے اسلام کو اپنا لیا مطلب کچھ تو مسلمان تھیں اس میں سے زیادہ تر تو نہیں دو تو لاشٹ کی جو تھی سنا اور یہ لاشٹ میں جو بتا جاتا ہے انہوں نے سو انہوں نے اپنا لیا مطلب اسلام صرف نام کا تھا نام سنا خان تھا لیکن جسم کو دکھا کر اپنی خوبصورتی نہیں کام ٹیلنٹ وغیرہ وہ نہیں دکھا کر جسم کو دکھا کر انہوں نے ترقی حاصل کی سب کچھ تھا پیسہ ویسا آیا لیکن وہ پھر بھٹک گئی تھی تو صحیح راستہ ملا کبھی بھی کسی بھی جگہ پر جا کر ان کو صحیح راستہ مل جاتا ہے زاہر عوثیم کی بات میں نے پہلے ہی کی تھی کشمیر کی لڑکی چھوٹی سی بچی دنگل مووی آمیر خان کے ساتھ پہلا چانس ملا مووی کرنے کا وہ اتنا فیمس ہوئی پانچ سال کے بعد انہوں نے یہی بولا کہ مجھے سکون کہیں نہیں مل رہا ہے اتنا پیسہ اتنے کام میرے پاس ہے آگے کے لیے فیوچر کے لیے بھی لیکن سکون نہیں مل رہا ہے وہ بات آئی نہیں رہی ہے وہ ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے پھر چھوڑ دیا سب کچھ اور اپنا انسٹا پر بھی انہوں نے ساری پکچرز ڈلیٹ کر دی ویسے تو سوشل میڈیا پر آگئی ایک بار پکچر تو آگئی وہ تو دنگی بھر رہے گی شاید لیکن ہاں انہوں نے کام کو چھوڑ دیا دو تین مووی کے بعد کام کرنا چھوڑ دیا جبکہ ان کے پاس بہت ساری اپورچنیٹیز تھی سب کچھ کر سکتی تھی وہ لیکن وہی ہے نا اوپر سے جب کچھ سمجھ میں آ جائے اور پھر کوئی بھی چیز آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہاں یہ گلت ہے یہ صحیح ہے اور اس سے کچھ نہیں ہونے والا چاہیں تھوڑا ہو کم ہو آپ صحیح راستے پر چلو گے وہ چیز اگر کہتے ہیں نا ہدایت اگر آپ کو مل جاتی ہے تو سب کچھ ہے وہ کبھی بھی کیسے بھی مل سکتی ہے میں انہوں نے دیپیکا کے بارے میں بتایا ان کا چینل دیکھا تھا میں نے مجھے نہیں بتا تھا وہ شوز کر چکی ہیں ٹی وی شوز بھی کر چکی ہیں ہاں سے زیادہ انفرمیٹیو ویڈیو تھا کس طریقے سے چھوڑا انہوں نے کیا 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 اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ کیا اسلام کو اپنانا پیسے کے لیے بھی مطلب کر سکتے ہیں لوگ تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتایا کسی نے کیا ہے ایسا یا نہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے ایسا پیسے کے لیے کیا ہوگا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکی جس نے شادی کی تھی امیر ساؤت کی ایکٹریس تھی جو تو وہ امیر بندے سے شادی کی لیکن وہ خود بھی ایکٹریس تھی تو پیسے کی ان پر کوئی کبھی نہیں تھی کام بھی تھا ان کے پاس تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کبھی بھی دماغ میں کچھ بھی کھیل ہو سکتا ہے اوپر والے کی طرف سے کیا کہتے ہو اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتاؤ فیلال کے لیے اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو یہی پر انڈ کرتے ہیں I hope کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا مزہ لیا ہوگا تھوڑی سی سمجھ بھی لی ہوگی ملتے ہیں ایفی نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا بائی بائی ڈیک کیا سائننگ آف